مردین خان مردین خانہ 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 پردان منتری ناریندر موڈی نے خود کو امبیرکر کا بھکت بتایا یہ بھی کہا کہ آرکشن کو لے کر جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے یہی نہیں پی اے موڈی نے امبیرکر کی طولنا مارٹن لوتھر کنگ سے بھی کی جس روپ سے مارٹن لوتھر کنگ کو دیکھتی ہے ہم بابا سب آمبیرکر کو اس سے جرابی کم نہیں دیکھ سکتے سرکار چلانے کا اوسن ملا دو تہائی بہمت سے اوسن ملا لیکن کبھی بھی دلیت پیڑیت شوشیت ٹرائبر ان کے آرکشن کو کھروچ تک نہیں آنے دی ہے پھر بھی پھر بھی جوٹ چلایا جا رہا ہے ہم لوگ وہ ہیں جن کو کچھ بلکل پسندی نہیں کرتے ہمیں دیکھنا تک نہیں چاہتے ان کو بخار آ جاتا ہے اور بخار میں آدمی کچھ نہیں بولنے میموریل دلی کے علیپور روٹ کے اس گھر میں بنے گا جہاں ڈاکٹر آمبیرکر کا ندھن ہوا تھا پچھتر سو ورگ میٹر میں بننے والے میموریل کی لاغت پنچانوے کروڑ روپے ہوگی دو سار میں ہم بیٹ کر میموریل بن کر تیار ہوگا پی ایم نے چودہ اپریل دوہزر اٹھارہ کو میموریل کی اُدھ گھٹن کا وعدہ کیا بڑھتے آگے منی لانڈرنگ کے معاملے میں بھجبل پریوار کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں ایڈی نے ناسنگ میں چگن بھجبل کی گرنا شگر مل اور اس سے جڑی سیکڑوں بیگا زمین کو ضبط کر دیا ہے وہیں ان کے بھدیجے سے بھی پوچھتا جاری ہے ایک اور پرورتن ندیشانے نے آج ناسک میں مہاراست کی پورف ڈپٹی سی ایم چگن بھجبل کی گرنا شگر مل اور اس سے جڑی دو سو نووے ایکڑکی زمین کو ضب کر لیا پروپٹے کی کل قیمت پچپن کروڑ آکی جا رہی ہے دوسری اور کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار چگن بھجبل کی بھتیجے اور پورف سانسد سمیر بھجبل کی نیائے خراسد 31 مارش تک بڑھا دی ہے سمیر بھجبل کو ایک فروری اور چگن بھجبل کو 14 مارش کو گرفتار کیا گیا چگن بھجبل کی بیٹے اور ویدائیق پنکج بھجبل سے بھی ایڈی نے پشلے مہینے پوچھتاش کی تھی دلی میں مہاراست سدن کے نرمان اور کلینہ میں زمین گھٹالے کارو بھجبل پریوار پر ہے چگن بھجبل ان کی بیٹے ویدائیق پنکج بھجبل اور بھتیجے سمیر بھجبل سمیت 14 لوگوں کے خلاف F.I.R. درج ہے پنکج اور سمیر بھجبل پر سنگاپور کی ایک کمپنی کے ذریعے انڈونیشیا میں پیسہ نویش کرنے کارو بھی ہے بیہار میں سرکاری تحفوں پر سیاست ہو رہی ہے BJP کے کئی نیتاؤں نے ہولی سے پہلے سرکاری بیبھاگوں سے میرے گفٹ لوٹا دیے ہیں BJP نے ٹیچنوں کو چار مہینے سے سیلری نہ ملنے کے ویروت میں گفٹ لوٹائے ہیں وہیں نتیج کے منطری کہہ رہے ہیں کہ BJP نیتا اپنے دیے گفٹ پھول گئے ہیں اب انہیں نیتکتہ یاد آ رہی ہے توحفہ پیار کی نشانی توحفہ سممان کی نشانی توحفہ اپنے پن کی بھی نشانی لیکن توحفے پر اگر سیاست ہو تو پھر آپ کیا کہیں بیہار میں سرکاری بھی بھاگ سے پھولی سے پہلے ملے توحفوں پر سیاست ہو رہی BJP اور نتیج سرکار آمنے سامنے پورو ڈپٹی سی ایم اور BJP نیتا سوشیل موڈی نے ویدھال سبا میں بجٹ ستر کے دورار راجے کے شکشہ ویبھاگ سمیں دوسرے ویبھاگوں سے ملے توحفے لٹا دیئے سرکاری ویبھاگوں کے توحفے لٹانے والوں میں سوشیل موڈی کے ساتھ ساتھ بیہار BJP کے پردیش ادھی منگل پانڈے بھی شامل BJP نیتاؤں نے بیہار میں ٹیچروں کو چار مہینے سے سیلری نہیں ملنے کے ویروت میں یہ گفٹ لٹ آئے بڑے مہنگے مہنگے سامان دیدی کی پردکار کی پھارم لی ہے جو قداپی اچھی طریقہ ہے اس لیے مانے مکہ منتری کو پوری ویوستہ پر ویچار کرنا چاہیے اور پوری طرح سے اس ویوستہ کو بند کرنے کے بارے میں اور ایک یوگیں دلنے لے اس بار بیہار میں ویدھائکوں کو ملے گفٹ بہت خاص ہیں سوبے میں ویدھائکوں کو سرکاری گفٹ دینے کا چلن پرانا ہے یہ گفٹ پہلے بھی ملتے رہیں لہٰذا نتیز سرکار کے منتری گفٹ لوٹ آنے کو BJP کا سیاسی سٹنڈ بتا رہیں سوال اٹھنے کے بعد مہنگی جی نے گفٹ کو واپس کرنے کا کام کر یا تو لیتے ہی نہیں پہلے اور جب بھی سرکار میں شامل تھے تب یہی لوگ گفٹ بھی دیا کرتے تھے ان کے تمام منتری لوگ تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے جو اتنے سالوں سے جو گفٹ لے رہے ہیں تو وہ بھی گفٹ واپس کریں گے کی نہیں کریں گے جب منتری منڈل سے ہٹ جاتے ہیں تو نتکتہ سمجھ میں آتی ہے BJP کے لوگوں نے پچھلے آٹھ ورس میں سرکار میں رہی تو کیا اپنے بیباگ سے گفٹ نہیں بات رہے ہیں ملے کو جب آج ہم گفٹ ماٹ رہے ہیں تو آپ کو نتکتہ سمجھ میں آ رہی ہے وہیں سرکاری تحفے لوٹانے کو لے کر پورو سی ایم اور آر جی ڈی نیتا رابڑی دیوی نے بھی حملہ بولا ہے رابڑی نے کہا کہ سوشیل موڈی کو جنتا کی فکر نہیں ہے انہیں تو صرف سرکیوں میں بنے رہنے کی عادت ہے آپ کو بتا دیں کہ بیتے شکرووار کو شکشہ ویبھاگ کی طرف سے ویدھائیکوں کو مائکرو ویو اوون اور پشو پالن ویبھاگ کی طرف سے ٹرولی بیٹ اور دوسرے گفٹ باتے گئے تھے اس سے پہلے گنہ ویبھاگ کی طرف سے ویدھائیکوں کو اسمارٹ فون گفٹ کیے گئے تھے بہرحال بی جے پی کا سرکاری گفٹ لوٹانا تو بہانا ہے نشانا تو نتیش کو بنانا ہے خبر بھوپال سے بھوپال میں ناؤ پر مستی کچھ دوستوں پر بھاری پڑی چھوٹے تالاب کے بیچ میں ناؤ پلٹنے کی وجہ سے پانچ دوستوں کی موت ہو گئی بیتی رات دس دوست مل کر بھوپال کے چھوٹے تالاب میں ناؤ پر پارٹی کر رہے تھے ایک لڑکا چلتی ناؤ میں ڈانس کرنے لگا سنتولن بگڑنے کی وجہ سے ناؤ پلٹ گئی پانچ کی موت ہو گئی جبکہ پانچ کو بچا لیا گیا موکی منتری شیورا سنگھ چوہان نے ماملے کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں پیڑیت پریواروں کو دو لاکھ کے معاوجے کا بھی اعلان کیا ہے شروعاتی جانچ میں چھاتروں کے نشے میں ہونے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے گھٹنا کی جانچ کرانے کے ندردیش دیئے ہیں الگ الگ پریواروں کو دو دو لاکھ روپے گراسی دی جائے گی اسثانی پریشاشن کے مطابق چھوٹے طالاب میں رات کو ناؤ چلانے پر پابندی ہے چھاتر بغیر منجوری کے مچھواروں کی ناؤ پر سوار ہوگا طالاب کے بیچ میں پارٹی کرنے پہنچ گئے جب ایک گجراج انسانوں کے لئے امراج بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہاتھیوں کے جھنڈ سے بچھڑ کر دو ہاتھی پشم منگال کے وردمان میں ان دنوں آتنک مچا رہے ہیں الگ الگ حملے میں دونوں ہاتھیوں نے مل کر پانچ لوگوں کی جان لے لیے ایک یوک کو اپنی سونڈ میں لٹکا کر بار بار زمین پر پٹک رہے اس ہاتھی کو دیکھیں یہ ہاتھی انسان کا ساتھی نہیں بلکہ انسان کا ہتھیارہ ہے پشم منگال کے بردوان میں یہ ہاتھی اس آدمی پر اپنا گسکیوں اتار رہا ہے ہاتھی کے حملے کے بعد اس یوک کا کیا ہوا اس کا جواب جاننے کے لئے آپ کو یہ ویڈیو ایک بار پھر شروع سے دیکھنا ہوگا ویڈیو میں جو جگہ دیکھ رہی ہے وہ ہے بردوان کا مونٹیشور کا دور دور تک کھیت دیکھ رہے ہیں انہی کھیتوں میں پرکاش بوئرہ کا کھیت تھا پرکاش اپنا کھیت دیکھنے آیا تھا لیکن اس بیچ ان کھیتوں میں گھوم رہے دو ہاتھیوں میں سے ایک نے پرکاش پر حملہ کر دیا ہاتھی کے آدم کو دیکھنے کے لئے چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہاتھی کے چنگل سے یوبک کو بچانی کی کوشش کر پائے جنگلی ہاتھی نے پرکاش کو کئی بار زمین پر پٹکا اور پھر کچل کر اسے مار ڈالا یہ دردناک ہاتھ سا بردوان زلے کے مونکش اور گاؤں کا ہے بنویبھاگ کے ادھیکاری نے ستھانیے لوگوں کے ساتھ مل کر ہاتھی کو کابو میں کرنے کی کوشش کی اسی وقت ہاتھیوں کا جھنڈ گاؤں میں گھوس گیا فن ببھاگ کے مطابق ہاتھی کے حملے میں پرکاش سمیت پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس میں سے ایک مہیلا بھی شامی ہے ہاتھی کے حملے میں دو لوگ خائل بھی ہیں دیڑھ مہینے پہلے پشش منگال کے سیلی گوڑی میں بھی ایک جنگلی ہاتھی کے آتم کا ویڈیو بائیرل ہوا شہر میں آتھ مہینے پہلے ہاتھی آتم مچاتا رہا جنگل سے شہر میں داخل ہوئے اس ہاتھی نے قریب سو گھروں کو نقصان پہنچایا درجنوں گاڑیوں کو تہس نہس کر دیا اور یہاں تک کی ایک ٹرک کو پلٹنے کی بھی کوشش کی پشش منگال کے تین زلوں ویسٹ مدناپور بانکورا اور پرولیا میں جنگل سے آئے ہاتھی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں ہاتھی کے حملوں سے سب سے زیادہ کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اب بات رہنستان کی مکہ منتری وسندھرہ راجے کی غصے کی کر لیتے ہیں ایم اتروں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے روبرو ہو رہی سی ایم راجے نے ادھکاریوں کو پھٹکار لگائی اور کڑی نصیحت بھی دی ایم اتر کیاوسک سنچالک سی ایم راجے کے سوالوں کا ٹھیک سے جواب نہیں دے پا رہے تھے تو ادھکاری تھاہا کے لگا کر ہنسنے لگے جب یہ تھاہا کے باتچیت میں خلل ڈالنے لگے تو سی ایم راجے کو غصہ آگیا اور انہوں نے ادھکاریوں کو ان کا فرض یاد دلایا اور کہا کہ آپ ان پر ہسیے مت انہیں پرششت کیجئے چھے مہینے بعد یہ آپ سے بھی سمارٹ ہو جائیں گے مجھے 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 جوتپور کے لکھارہ بازار میں گجرات پولیس کے آنے سے ہنگامہ ہو گیا دراصل گجرات پولیس یہاں کپڑوں کے بیاباری سے پوچھتاچ کرنے آئے صورت میں درج ایف آئی آر کی جانچ کرنے گجرات پولیس یہاں پہنچے تھی لیکن اس دوران اسثانیے بیاباری نے پوچھتاچ کی اجازت نہیں ہونے پر جم کر ہنگامہ کیا ہنگامے کے چلتے راستہ بھی جام کینٹر کے ساتھ اس میں لدے کاروں کی چوری کی ساجش کس نے رچی اسی نے پولیس کو فون کر بتایا کہ کینٹر چوری ہو گیا ہے پولیس حرکت میں آئی تو تفتیش میں پتا چلا کہ کینٹر چھوڑانے والا ڈرائیبر ہی تھا پھر کیا تھا شاہ پورا پولیس نے کینٹر چوری کی ساجش رچنے کی آروپ میں کینٹر چھوڑی کر لیا اور کینٹر بھی برامت کر لیا گیا ہے کیسی سین کو صوبے چار بجے کے آس پاس الورت کریہ کے پاس میں ایک ڈرائیبر ایک کینٹر ہے سیون نائن ڈبل ایٹ اس میں نو ماروٹی سویفٹ گاڑییں بھریوی تھی اس نے وہاں ایک ڈرائیبر کو بتایا کہ صاحب میرا کینٹر چوری ہو گیا ہے اس اطلاع پر پولیس بھائی اور پولیس نے اسے باتشت ہو گیا کی تو معاملہ سندے خاص پت بھگنے پر چاروں ناکہ بندی کرائی ہیلپر اور دونوں اس ڈرائیبر کی کونسپوریسی کے معاملے میں پڑتال کر کے مقرمان درسکر کیا کی پراری ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں ناغور سے آ رہے جہاں پر راجو ٹھیٹ گینگ کے گرگو کی فراری کا معاملہ ہے گڑھا بھگوان ڈاز کے پاس سپائرنگ کی سوچنا مل رہی ہے گرگو کی گاڑی کا پولیس پیچھا کر رہی ہے زلے بھر میں ناکہ بندی کرائی گئی ہے ہر کوئی جانا چاہتا ہے کیا واقعی ملائکہ ارباز سے الگ ہو رہی ہیں ابھی تک ملائکہ نے اس بارے میں کوئی بھی ویان نہیں دیا ہے لیکن جب ان کے سامنے ہی یہ سوال ڈاگا گیا تو کیا کہا ملائکہ آرودہ نے وہ بھی آپ ضرور دیکھئے سٹائل ایوارڈز کے ریڈ کارپٹ پر پہنچی سلمان خان کی بھابی ملائکہ روڑا خان سٹائل اور فیشن سے جڑے تمام سوالوں کا جواب تو ملائکہ نے دیا ہی لیکن اپنے اور ارباز خان کے ڈیوارڈز سے جڑے رومرز پر پوچھا گیا سوال ملائکہ مسکراتے ہوئے ٹال گئی ابھی کچھ ہی دن پہلے ملائکہ کے ساسر اور ارباز خان کے پتا سلیم خان نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرسنا لائف میں دخل دینا پسند نہیں کرتے وہی ملائکہ کی ماں جوئیس نے بھی اس مددے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا تھا ملائکہ اور ارباز خان کی تلاق کی خبروں پر مسٹری ابھی بھی بنی ہوئی ہے وہی کٹرینا کیف اس ایویٹ پر کافی اچھے موڈ میں نظر آئیں بینہ اپنے ایکس وائفرین رنبیر کپور کا نام لیے انہوں نے جگہ جاسوس کے ڈیٹیلز بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کی لگتا ہے کٹرینا اور رنبیر کے بریک اپ کے سائیڈ ایفیک دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں جس کی بجھے سے ان کی فلم جگہ جاسوس کی شیٹنگ بھی اب تیزی سے ہو رہی ہے خبروں کی معنی تو رنبیر کٹرینا جل دھی مروکو میں جگہ جاسوس کے اگلی شیڈیول کی شیٹنگ شروع کریں گے اس کے علاوہ ریڈ کارپیٹ پر پہنچے کرن سنگ گروور اپنی ایکس وائی جینیفر کو اگنور کرتے دیکھے کرن نے اس موقع پر صرف اپنی پریزن گرل فرنڈ بیپاشا بسو کی تاریف کی کہیں پیار تو کہیں تقرار بولیوڈ میں اکثر رشتے کچھ اسی طرح سے بدلتے ہیں انڈیا ایڈین میں اتنا ہی